اور فزا کے سامنے دعا کی سچائی کھل ہی جاتی اور جس کے بعد دعا کی شکل ہی نہیں پسند کرتی فزا رامنسل جاندسار کی نیکس اپیسوڈ بہت زیادہ دلچسپ اور مددار اور حیرت انگیز ہونے والی جس کے دیکھنے کے بعد آپ بہت زیادہ غمددہ ہو جائیں گے اور آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فرار فزا کے گھر پر آ کر فزا کو ساری سچائی بتا دیتا ہے دعا کی اور دعا کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اس سے بولتا ہے کہ دعا ہی مجھ سے محبت کرتی تھی اور وہ ہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے آج تم تباہ ہو چکی ہو اور سب کے سامنے دعا کو پھر سے بولتا ہے کہ آج میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں اگر تم آج بھی راضی ہو جاؤ تو میں آج بھی تمہارا ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گا تو یہ بات سننے کے بعد دعا تو وہیں پر ہی بہت زیدہ حیران ہو جاتی ہے اور سب گھر والے بھی بہت زیدہ حیران ہو جاتی ہیں اور جس کے بعد فضا کو دعا پر بہت زیدہ غصہ آ جاتا ہے اور جب فراد اپنی گھٹیا باتوں کو پورا کر کے اور پلین کے مطابق کام کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد دعا فضا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ تمہارا گھر برباد ہو اور تم کو دکھ دیکھنا پڑے میں تو تمہاری خوشی دیکھنا پسند کرتی ہوں اور تم کو خوش دیکھنا پسند کرتی ہوں تو یہ بات سننے کے بعد فضا اس سے بولتی ہے کہ آج کے بعد میرے سامنے ہی مطانہ میں تمہارا چہرہ بھی پسند نہیں کرتی اور تم مجھ سے بات نہ کرو تو اچھا ہی ہوگا اور فضا دعا کی باتوں کا یقین ہی نہیں کرتی جیسے دعا اس سے جھوٹ بول رہی ہے اور گھر والے بھی فضا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فراد جھوٹا لڑکا ہے اور وہ جھوٹ بول کر چلا گیا ہے مگر اس کو کسی بات کا یقین نہیں ہوتا کیا فراز کی سچائی فضا کے سامنے آنی چاہیے یا نہیں اور فراز کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں اپنی رائے ضرور دیں شکریہ